میں خان صاحب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی خددار نہیں خددار نہیں ہے ہم لوگ خددار نہیں ہے آپ نے عراقینِ قومی اسمبلی کو خددار قرار دے دیا ہے اور مجھے ہی میں تو تھا بھی نہیں موٹنگ میں میں تو دل میں تکلیف تھی آج موٹنگ میں تھا میں اور میں جب پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی دروازے بنتے میں تو بھوٹ دیا ہی نہیں اور آپ نے مجھے خددار قرار دے دیا اب دوں گا کل تک تمہارے ساتھ تھا خددار اب ان کے ساتھ ہوں گے جو خددار نہیں ہے تم نے جنرل بازوہ کو ہٹانے کی کوشش کی میں کبھائی دیتا ہوں کہ تم نے مجھ سے بلا کر بات کی تھی اور تم نے کہا تمہیں جنرل بازوہ کو ہٹانے والا ہوں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اور بھی بہت بات جانتا ہوں اگر بتا دیا تو کیا بتا سہی چپ بیٹھا ہوں چپ تمہاری طرح نہیں ہوں جو ٹیلیویزن پر آگے راست کھولتا کرے تمہاری طرح نہیں ہوں جو چٹھیے لہرہ لہرہ کے جھوٹے خد چاری خد دکھاتا رہے چاری خد ہے وہ چاری خد ہے وہ لکھایا گیا ہے وہ خد آسد صاحب سے اور شامل مطوریشیل کو شامل چپ بھو تو چپ رہے دو چپ چپ رہے دو چپ اور تم بھی چپ تم نے فوج پر بغاوت کرانے کی کوشش تم نے کوشش کی کہ ایک اور کمانڈر کو سامنے لاؤکر تم آرنے چیپ کھوڑنا دو ہمارے بھائی مارک کھوڑنا دو ہٹا کے دے تمہارا پاپ میں سکتا چھتا تمہارا پاپ بھی سکتا چھتا ہٹاو کر لو کوشش اور جو ڈینٹس بیٹھا ہوئے نا ڈینٹس ایوانی صدر میں ڈینٹس اس کو بہت زیادہ این کرنا چھوڑ دے اور اٹھے سیدے اکرامات چاہری کرنا چھوڑ دے اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں خاص طور پر کہ جس کی ہم سیاست کو برا کہتے رہے جس کیلئے ہم برا فلا کہتے رہے کہ یہ فارغ آدمی ہے فارغ آدمی ہے سیاست کی سب سے بڑی بیواری آسیولی زرزاری یہ آسیولی زرزاری نہیں یہ آسیولی بیداری بن کے سامنا ہے اب یہ بت کہہ دیں کہ میں اس کے ساتھ ملا ہوں خدا حافظ